بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ کیا روزے میں ویکسینیشن اور خاص طرح پر یہ کرونا ویکسینیشن کرانا جائز ہے یا نہیں دیکھیں اس سلسلے میں اصول تو یہی ہے کہ کوئی کسی بھی قسم کی انٹیک یعنی جسم کے اندر کوئی چیز لے جانا چاہے وہ اب کسی بھی رستے سے لے جائیں تو یہ جائز نہیں ہے اور اس سے احتیاط کرنی چاہیے ظاہر ہے روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے خاص طور پر جب آپ مو سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی لیے اس پر پھر علماء نے بحث کی ہے کہ کیا صرف مو سے انٹیک لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا کسی بھی طرح کان میں دوائی ڈالنے سے آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے ناکھ میں دوائی ڈالنے سے کیا ان ذرائع سے بھی جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ ایک اختلاف رومہ ہوتا ہے اور اسے اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو میدے پر اثر کر رہی ہے یا میدے میں جانے کا امکان ہے اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے تو احتراز کرنا چاہیے لہٰذا یہ جو برش کرنا ہے ٹوٹھ برش اس کے اوپر بھی ٹوٹھ پیسٹ کے لیے بھی بہت زارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ روزے میں ٹوٹھ پیسٹ کیا جا سکتا ہے اور اس میں بھی احتراز کیا ہے جس سے بچاؤ کا ارادہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ گلے میں چلا جاتا ہے تو حالت کہ آپ مسواک بھی کریں تو ٹیسٹ تو گلے میں چلا جاتا ہے ہم مسواک کسی بھی درخت کا لیتے ہیں تو آپ اس کو ظاہر ہے نیم کا درخت اور ٹیسٹ رکھتا ہے گیکر کا درخت اور کسی بھی طرح کا مسواک بھی دیں اس کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ گلے میں جاتا ہے تو جب مسواک کیا جا سکتا ہے اس میں روزے کی حالت میں تو ٹوٹھ برش کیوں نہیں کیا جا سکتا لہذا یہ غلط فہمی ہے کہ ٹوٹھ برش نہیں کیا جا سکتا گلے میں جانے سے پریز تو کرنا چاہیے اور کسی بھی طرح کا کوئی چیز ہاتھ اندر نہیں جانے دینی چاہیے لیکن پسواک اور ٹوٹھ برش کیا تک ہی کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح انجیکشن کے حوالے سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو احتراز ہی کرنا چاہیے بچنا چاہیے آپ ویکسینیشن کروانی ہے تو وہ شام کو کروالے روزے کے بعد کروالے پہلے کروالے انجیکشن لگوانا ہے لیکن بعض اوقات ایسی مجبوری آن پڑتی ہے کہ آپ کو بیماری کی وجہ سے امرجنسی انجیکشن لگوانا پڑتا ہے تو بیماری میں تو روزے کی بیسی اجازت ہے بیمار کو رخصت ہے لہذا اس کو روزے چھوڑ دینا چاہیے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو احتراز کرنا چاہیے البتہ انجیکشن میں علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ وہ انجیکشن جو میدے کو ایفیکٹ نہیں کرتے اور میدے میں دوائی نہیں جاتی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وہ آپ طاقت کا انجیکشن نہیں ہے کہ وہ آپ کے جسم کو طاقت دے اس انجیکشن کا کوئی نقصان نہیں ہے روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتا روزے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ظاہر ہے ویکسینیشن جب کرونا ویکسینیشن آپ کروارے ہوں تو یہاں ہمارے پاس یہ بھی مجبوری ہے کہ ایک ایفیوی جسٹیشن ہوتی ہے ایفیوی جسٹیشن کی بات خاص وقت مقرر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ وقت تو شام چھ بہنے سے پہلے پہلے کا ہے اگر آپ ویکسینیشن کروانا چاہتے تو آپ کو دن دن پہ کروانی ہے شام کو تو آپ کو اس موقع نہیں ہے اس کے لیے سپیشل انتظامات کی جاتے ہیں لہٰذا اس سپیشل انتظام میں آپ کوئی گویا یہ مجبوری ہے کہ آپ بیمار بھی نہیں ہیں لیکن آپ نے ویکسینیشن کرانا ہے تو اس مجبوری کے حالت میں یہ کہا جائے گا کہ یہ ویکسینیشن کرانا ہے اس لیے جائز ہے کہ یہ انجیکشن نہ تو مدے میں جا رہا ہے اور نہ ہی آپ کے جسم کو کوئی تقویر دے رہا ہے جو آپ کے روزے کے لیے ماننے ہو اس لیے اس میں کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ